سردار اطاولہ مینگل 13 جنوری انیسہ 39 کو مینگل قبیلے کے سربراہ سردار رسول بخش کے گھر میں زلہ خوزدار کی تحسل وٹ میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم آئی سکول اس بلہ سے حاصل کی اس کے بعد ایچی سن کالج لاور چلے گئے وہاں سے اپنی تعلیم مکمل کر لی سردار اطاولہ مینگل کے پانچ بیٹے ہیں جن میں سردار اخترچان مینگل زفر اللہ مینگل اسد مینگل منیر مینگل اور جاوید مینگل شامل ہیں انیس سو تیرپن میں سردار اطاولہ مینگل کو مینگل قبیلے کا سربراہ منتخب کیا گیا سردار اطاولہ مینگل نے انیس سو باسٹھ میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا اور وہ کامیابی حاصل کر کے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے انہیں بلوجستان کے سب سے پہلے وزیرعالہ منتخب ہونے کا عزاز حاصل ہے وہ انیس سو چھپن میں مغربی پاکستان کی اسمبلی میں کامیاب ہوئے دو سال کے بعد صدر اسکندر مرزا نے آئین کو معتل کر کے مارشللہ کا نفاظ کر دیا اور یوں جرنل ایوب اقتدار پر قابض ہو گئے سردار اطاولہ مینگل نے مارشللہ کی مخالفت کی اور انہیں جیل جانا پڑا سردار اطاولہ مینگل نے انیس سو باسٹھ میں قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا وکلہ ڈیویجن سے کامیابی حاصل کر کے رکنے قومی اسمبلی منتخب ہو گئے مگر صدر ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کر دیا گیا جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کو منظم کیا اور وہ ونیونٹ کے خلاف تھے ونیونٹ کے ختمے کے بعد انیس اویقاتر میں ہونے والے عام انتخابات میں نیشنل عوامی پارٹی نے جمعیت الماء اسلام کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی پلوجستان میں قوم پر اسچار سیاستدان جانے جاتے ہیں جن میں میر غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش ماری، نواب اکبر بکٹی، سرطار اطاولہ مینگل شامل ہیں صدر زیاء الحق کے دور حکومت میں سرطار اطاولہ مینگل پہلے امریکہ پھر وہاں سے برطانیہ چلے گئے لندن میں اطاولہ مینگل نے سندھی بلوج قوم پرستوں پر مشتمل ورلڈ بلوج ارگنائزیشن قائم کی اطاولہ مینگل 18 سال بعد 1996 میں وطن واپس آگئے انہوں نے بلوجستان نیشنل پارٹی تشکیل دے دی 1997 کے انتخابات میں اکثریتی پارٹی بنی اور ان کے بیٹے اخترمینگل وزیراعلا بلوجستان منتخب ہوئے اور خود عملی سیاست سے ریٹائر ہو گئے موسیقی